بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ روزے کی متعلق چند ایک مسائل جو کہ وٹس اپ پر پوچھے گئے ہیں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جن مسائل کو جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا ایک اسلامی بہن سوال کرتی ہیں روزے کی حالت میں کیا سر کے بالوں میں مہندی لگا سکتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا روزے کی حالت میں مہندی لگانے سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کا روزہ ہے اور مہندی لگانا چاہتے ہیں تو بالکل لگا سکتے ہیں اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اب چاہے وہ مہندی آپ سر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہی کیوں نہ لگا رہے ہوں تب بھی اس سے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ فاسد ہوتا ہے روزے کی حالت میں مہدی لگانے سے نہ روزہ مکروح ہوگا اور نہ ہی فاسد ہوگا اور اسی طرح جیسا کہ آج کل کچھ ایسے سابون آئے جو کہ کول سابون ہیں جن کے نہ آنے سے جسم تھنڈا ہوتا ہے تو ان سابون کو استعمال کرنے سے بھی روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ روزے کی حالت میں وہ سابون استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا نہ روزہ مکروح ہوتا ہے اور نہ ہی فاسد ہوگا روزے کی حالت میں مہندی لگانے سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی فاسد ہوگا بلکل جائز ہے اور اگلے سوال ایک اسلامی بھئی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر سارا دن سونے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں سونے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر روزہ رکھ کر زیادہ دیر سوئیں گے زیادہ سوئیں گے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سونے سے کب روزہ مکروہ ہوتا ہے میں اس کو آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں ایک شخص نے سہری کی سہری کرنے کے بعد وہ سو گیا اس نے فجر بھی نہیں پڑی زہر کا وقت آ گیا اس نے اٹھ کر زہر بھی نہیں پڑی سوتا رہا اسی طرح اثر میں بھی وہ سوتا رہا اب اس کے سونے سے روزہ مکروہ نہیں ہوا روزہ اس کا کس وجہ سے مکروہ ہوا کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اس طرح اگر کوئی شخص سو گیا کہ اس نے نمازیں نہیں پڑی سارا دن سوتا رہا اور اثر میں اٹھ کر اثر کے بعد افتاری سے پہلے اٹھ کر افتاری کر لی تو اس کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا سونے کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا ایک شخص سہری کر کے نماز پڑی اس نے فجر کی سو گیا زہر سے پہلے اٹھا اس نے زہر پڑی پھر سو گیا اثر سے پہلے اٹھا اثر پڑھ لی پھر سو گیا تو اس طرح اس کا سونے سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نمازیں ساری پڑھ لی ہیں سونے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا نماز کو چھوڑنے سے اس طرح نماز چھوڑ دیں گے تو تب جا کر روزہ مکروہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص سوتا نہیں ہے ایسے ہی روزہ رکھ کر سارا دن وہ نمازیں نہیں پڑھتا تو تب بھی اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا کیونکہ اس نے وہی کام کیا ہے جو ایک شخص سوتے ہوئے کر رہا تھا یعنی اس نے نمازیں چھوڑ دی تو اب یہ جا کر بھی نمازیں چھوڑ رہا ہے تو تب بھی اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا تو سونے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا نماز چھوڑنے سے کیونکہ روزہ مکروہ ہو گیا ہے کیونکہ نماز کا چھونا گناہ ہے اور روزے کی حالت میں اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ مقروح ہو جاتا ہے تو یہ غلط فہمی تھی جو میں نے آپ کی دور کر دیئے امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ